ٹویٹر اقبال پارک کی تعمیر میں مبینہ بے زابطیاں نیب انکوائری شروع منصوبے کی تکمیل پر اڑھائی عرب روپے لا گھتائی نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا ایڈیشنل ڈائریکٹر سٹاف کا ڈی جی پی ایچ ای کو مراسطہ پارک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات تنخواہوں کے اخراجہ طلب بتیس گھوش ملازمین کی تنخواہیں پرائیوٹ اکاؤنٹس میں جانے کا انکشاف نیب افسران کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بادنوان اناثر کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی صدارت میں اہم اچراس پیرا گون اور آشیانہ اقبال کیس پر پیشرفت پر بریفنگ شہباز شریف کے خلاف ریفرنس جلد دائر کیے جانے کا امکان چیرمن نیب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز انگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت بین نامی اکاؤنٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زرداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہے ہیں احتساب سے نہیں پگڑیاں اچھالنے سے منا کیا پیپلز پارٹی کے رہنماو کی پریس کانفرنس کمر زمان کائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اروج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اچھلاس کل طلب کر لیا لیگی ارکان کو اسٹمبلی میں آنے کی دعوت اچھلاس مارڈل ڈاؤن میں شام چھے بجے ہوگا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکانے اسمبلی سے رابطے ساؤد مجید اور سائرہ افضل تارڑ کو جتوانے کیلئے کوششیں سینٹ الیکشن کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی بھی تیار ارکین اسمبلی کو مختلف گروپس میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کی نگرانی ایک صبائی وزیر کرے گا تنزیلہ عمران سیمی ایزدی کے حق میں دس بردار تنزیلہ عمران آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زمانت کولز کی رفتاری میں بیس نومبر تک توسی جسٹس علی باکر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواستے زمانت کی سمات کی حمزہ شہباز کی پیشی پر عدالت کے باہر لیگی کارپن جمع نارے بازی سیکیورٹی کے سخت انتظامات آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں اہم پیش رفت حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیپ کو محصول نیجی بینک کے نمائندے نے نے ریکارڈ نیپ کے حقام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل نیپ حوالات میں شہباز شریف کو ٹھنٹ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوالی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یخنی بھی فراہم حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف رائیونڈ روڈ پر خوفناک حادثہ جا بھاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی اکیس زخمی رائیونڈ سے آنے والا دودھ کے بطروں سے بھرا ٹرک سندر کے قریب اُلٹ گیا ریسکیو ٹیموں اور مقامی افراد نے زخمیوں کو رائیونڈ تحصیل ہسپتال اور جناہ ہسپتال منتقل کیا حادثہ ٹائرارڈ کھلنے کے وائز پیش آیا ٹرک میں رائیونڈ کے گاؤں بمبا کلا کے بیس افراد سوار تھے جا بھاک ہونے والوں میں چھتی سالہ سہراب باسٹھ سالہ حمید اٹھالیس سالہ صدیق انتے سالہ عابد ساٹھ سالہ ابراہیم چالیس سالہ نصر جناہ اور جنرل ہسپتال میں نو زخمی تحار زیر علا چار کی حالت نازو زخمیوں میں بیس سالہ محمد خالد اکیس سالہ زبیر پچاس سالہ مبین اور پینتالیس سالہ ناصر شامل سینتے سالہ قاسم علی تیس سالہ عتیق الرحمان پینتے سالہ مختار اکتالیس سالہ فرزن علی بھی شامل وزیرعالہ پنجاب عثمان بزار کی زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت چار بھنٹے کے بعد پرین کی مدد سے ٹرک کو کھائی سے نکال لیا گیا امدادی کاروائیاں مکمل ہونے پر روٹ کلیر قرار باغبانپورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا معاملہ پچاس سالہ ڈرائیور وحید مراد تین روز بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا ڈرائیور وحید مراد افضل نامی شخص کے آٹھ ہزار روپے دینے تھے لواہکین پولس نے ملزن کو گرفتار کر لیا اسات ازا کے لیے خوشخبری تبادنوں کا نیا شیڈیول جاری تبادنوں کے لیے نئی درخواستیں آج سے تیس دومبر تک وصول کی جائیں گی یکم سے آٹھ دسمبر تک درخواستوں کی سکروٹنی کی جائیں گی دس دسمبر کو لسٹیں آویزہ کی جائیں گی اسات ازا کے تبادنوں کا شیڈیول جاری وزیر تعلیم لا علم رہے سکول تبادنوں سے متعلق سوال پر سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ تبادنے پرانے شیڈیول کے مطابق ہی ہوں گے لڈی اے ریوینیو سکینڈل مرکزی ملزم اور لڈی اے ملازم محمد سلیم کی لڈی اے سے پی بار گین ملزم محمد سلیم نے 69 لاکھ 18,750 روپے نیپ کو جمع کروا دیئے بردی اے اسمہ ریوینیو پاور ہاؤس کی ناکامی 35 مارکٹوں کا کرایا وصول نہ کیا جا سکا 15 کروڑ 30 لاکھ سے زائد یہ بقایا جات قابل وصول ہے سرکاری ملازمین اور پینچنرز کے لیے خوش خبری تنخواہیں اور پینچن 30 نومبر کو ملے گی یکم اور دسمبر کو بینکوں میں چھٹی کے باعث فیصلہ 29 نومبر کو تنخواہ اکاؤنٹس میں منتقل جبکہ 30 نومبر کو دستیاب ہوگی محکمہ خزانہ پنجاب انصدادے بچھلی چوری ٹاسک فورس کی کاروائی 17 روز میں 18 کروڑ سے زائد کی بچھلی چوری پکڑ لی بچھلی چوری میں ملوث متعدد سارفین گرفتار 477 افراد کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست سیمنٹ انڈسٹری میں سرمایہ کاری کی وسیع گنجائش ہے ملکی معیشت بحالی کی طرف چل پڑی لیکن تھوڑا وقت لگے گا بھارت کو تجارت کے لیے پسندیدہ ملک کا درجہ دینے کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں وزیر آزم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤت کا انٹرنیشنل سیمنٹ کانفرنس سے خیطاب آٹومیٹک گن برامدگی کا کیس اداکار اسد ملکی زمانت منظور عدالت کا پچاس ہزار کے مچل کی جمع کرانے کا حکم پولیس نے اسد ملک کو کینٹ کچہری میں پیش کیا سل تھوی دو ہزار بیس تک آم ٹریفک کے لیے کھلے گی رنگ روڈ کے تمام پروجیکٹس پر سیف سٹی کیمرے لگیں گے کمیشنر لاہور ڈاکٹر مجھ سبا پر آچا کی صدارت میں آٹھ کلومیٹر طویل ایس ایل ٹری اشراس دولفن سکوارڈ کی کارروائی مختلف چرائے میں ملوث تئیس ملزمان کی رفتار آتشی اسلحہ نکدی موٹرو سائیکل اور دیگر سامان برامت مانگا منڈی میں دکان پر چوری کی واردات چور نکدی اور قیمتی سامان ایس ایف کی ائرپورٹ پر کارروائی خاتون مسافر کے پر سے تیس تولے سونے کے بسکت برامت سائمہ عبدالغفور پی آئی اے کی پرواز سات آٹھ نو سے ٹورنٹو جا رہی تھی ایس ایف حکام ایل ڈی اے کا آپریشن جوہر ٹاؤن میں پلوٹ نمبر انتالیس سی ون پر خیر قانونی دکانیں مسمار گلچن مصطفیہ میں ریسٹورانٹ کا شیڈ اور دیوارے گرا دی محکمہ وائلڈ لائف اینڈ پارکس نے پنجاب بھر میں تیتر کے شکار کی اجاست دے دی شکاری حضرات پندرہ نومبر سے پندرہ فروری تک شکار کر سکیں گے کلین اینڈ گوین پاکستان آگاہی مہم چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی نے گورمنٹ سکول بیگم کوٹ شہدرہ میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ مل کر پوتے لگائے منشیات کیس میں اگر ملکی سمگھر ٹریسا سیشن کوٹ میں پیش عدالت نے کیس کی سمات پندرہ نومبر تک ملتوی کر دی ویٹرنز کرکٹ ورلڈ کپ کیلئے سولہ رکنی ٹیم کا اعلان سابق ٹیس کرکٹر اجاز احمد وین شرٹس کی کفتانی کریں ورلڈ کپ 20 نومبر سے 5 دسمبر سیڈنی آسٹریلیا میں مناقب ہوگا پومی ویٹرنز ٹیم سترہ نومبر کو روانہ ہوگی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی گلی روشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں اور روچ پر گھروں گلیوں اور بازاروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جاری اور موسم سرما کی پہلی بارج سے سموک میں کمی سبح سویرے جوڑے پل دھرمپورا مغلپورا خازی آباد کنال روڑ پر باران رحمت موسم خوشکوار مہکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کی پیشت ہوئی